بسم اللہ الرحمن الرحیم موقع مل سکے اور صحیح سوچ اور فکر کی بنیادیں رکھی جا سکیں اس سلسلے کے ہمارے پہلے مہمان ہیں محترم علی جعفر زیدی صاحب جو کسی طارف کے محتاج نہیں علی جعفر زیدی صاحب کا سیاسی کیریئر 1963 سے ہوا سکسٹی سیون میں علی جعفر زیدی صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کا بنیاد رکھا اور اس کے فاؤنڈر میمبر تھے اور پھر پیپلز پارٹی کے ایڈیالوجی کر جریدے ویکلی جریدے نسرت کے ایڈیٹر ہے سکسٹی سیون سے لے کے سیونٹی تھری پھر سیونٹی تھری سے لے کے ایٹی تھری تک قائد آدم یونیورسٹی کو فاؤنڈ کرنے میں ان کا کافی کردار رہا پھر گھٹو صاحب کے فانسی کے بعد ایکسائل میں آگئے اور پھر لندن میں اپنی اراج افتیار کی اور اپنا سیاسی کام جاری رکھتے رہے ان کا زیادہ کام انٹی ایمپریلزم انٹی فنڈامنٹلزم اور انٹی ٹیرزم کے خلاف رہا اوہ دوہزار پانچ میں انہوں نے یوکے کی سیاست کا آگاس شروع کیا اور اس اینٹی وار سوشلسٹ کینڈیٹ یوکے الیکشن لڑی اور پھر سٹاپ دو بار کوئلیشن کی میں بہت ایکٹو پولٹیکل ورکر رہے علی جعفر سیدی صاحب سر آپ سے ہم آج شوٹا سا انٹیو کریں گے اور ہم چاہیں گے کہ ہم سبجھیں اس وقت جو پاکستان میں کرائیسز ہیں اسپیشلی گووننس کے کرائیسز پولٹیکل کرائیسز اور انگلک کرائیسز ایک سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ پاکستان کے ان سارے مسائل کا جو بنیاد ہے وہ پاکستان کے ابتدائی سالوں میں رکھا گیا ہم چاہیں گے کہ پاکستان کے اتدائی سالوں کو کنگلہ جائے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ آج کے کرائیسز کیوں ہیں اور کون سا پولٹیکل ڈس آرڈر ہے اور اس کو کیسے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں تو آج میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ نائنٹی فورٹی سیون سے پہلے کچھ حالات اور واقعات آپ سرسری جائزہ لیں جو پاکستان کے اتدائی سالوں میں پاکستان کے اتدائی سالوں کو انہوں نے اثر انداز کیا جی سمرو صاحب بہت شکریہ آپ نے جو اتدائی میں بات کی ہے وہ ہی بہت اہم بات ہے کہ ہمارے ہاں جو تاریخ ہے اس کو مصبت کیا گیا ہے بالخصوص آرڈر کے بعد کا جو زمانہ ہے اس میں دو نسلیں اب بڑی ہونے کو ہیں چالیس سال سیدادار سکر میں بیچکا تو ہسٹری کو ڈسٹورٹ کیا گیا ہے ہسٹری میں جھوٹ بولا گیا ہے اور اتنی بار بار جھوٹ بولا گیا ہے کہ اب وہ لگتا ہے کہ شاید عام نسل جو یعنی عام آج کی جو نسل ہے وہ سمجھتی ہے کہ شاید یہی سچ ہے تو ایک تو یہ جو آپ نے انٹرویوز کا سلسلہ شروع کیا ہے حقائق کو سامنے لانے کا یہ بہت اہم ہے اور دوسرا یہ کہ جو تاریخ ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک تو ہمارے ہاں یعنی تاریخ دو طرح لکھی جاتی ہے ایک پرم رولرز پوائنٹ آف یو ایک پرم پیپلز پوائنٹ آف یو تو ہمارے ہاں جو تاریخ لکھی گئی وہ لکھی ہی رولرز پوائنٹ آف یو سے ہی لکھی گئی اور اسی طرح اس کو پروپیگیٹ کیا گیا ہے جو تاریخ پرم پیپلز پوائنٹ آف یو ہے وہ نہ لکھی گئی اور نہ اس پر کام ہوا ایک تو یہ بات دوسری یہ کہ تاریخ ہمارے ہاں جو بتائی گئی ہے وہ بھی لوگ پڑھتے نہیں ہیں جب پڑھتے نہیں ہیں تو پھر تاریخ سے سبق کیا سیکھیں گے اگر آپ تاریخ پڑھتے نہیں تو تاریخ سے پھر سبق کیا سیکھیں گے اس لئے تاریخ کا سمجھنا پڑھنا اور پرم پیپلز پوائنٹ آف یو اس کا ترزیہ کرنا یہ بہت اہم ہے تو یہ جو آپ نے اتدا کیا ہے ایک مشن کے طور پر کام اس کو جاری رکھیں اور نئی نصروں تک سچائی کو لائیں اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں پاکستان پہلے سمجھنا ہوگا کہ پاکستان بنا کیوں تھا پاکستان بنا کیسے تھا اور کس کے لئے بنا تھا پاکستان بننے کی اور تحریک پاکستان اس کے بعد قیام پاکستان یہ بہت بڑے اور بہت عظیم مقاصد کے حصول کی کہانی ہے پاکستان اس خطے میں بسنے والے مظلوم اور محکوم مسلمان عوام کے لئے بنا تھا یہ ان کی حق کے خود ارادیت کا جو حق تھا اس کو سلف کیا جا رہا تھا اس کی جانے جب تحریک چلی تو پھر پاکستان کا قیام سامنے آیا ورنہ محمد علی جناہ ہندوستان کی تقسیم نہیں چاہتے تھے جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کی عقلیت جن علاقوں میں اکثریت کے طور پر بستی ہے ان کو ان کا سیاسی یا حکمرانی کا حق نہیں دیا جا رہا تو پھر پاکستان کی بات چلی اور قیام پاکستان کی بات چلی اس سے پہلے تک جو کہ بلکہ جواب کا ریزولوشن ہے اس میں بھی حکمرانی کے حقوق کی ریزولوشن ہے تقسیم ہند کی ریزولوشن نہیں ہے اس میں ایک فیڈریشن کی کا مطلب ہے قائد اعظم پورے ہندوستان کو ایک فیڈریشن کے طور پر چلانے چاہتے تھے جبکہ گانڈی ولب بھائی پٹیل اور نہرو اس کو ایک یونٹ کے طور پر چلانے چاہتے تھے اس یونٹ میں مسلمانوں کو وہ سیاسی اور مادشری آزادی نہیں مل سکتی تھی جس کے لئے انہوں نے پھر سٹرگل کی اور ایک وقت ہے نائنٹین فورٹی کے بعد جب قائد اعظم اور عوام یہ ورنو سے پہلے تو مسلم لیگ نوابوں کی اور ایلیٹ کی جماعت تھی چنانچہ پاکستان یہاں کے اس خطے میں بسنے والے مظلوم اور محکوم عوام کی معاشری اور سیاسی محرومیوں کے حوالے سے بنا یہ کسی چور لٹیرے مذہب فروش طبقے کیلئے نہیں بنا تھا اب یہ بہت بدقسمتی ہے کہ پاکستان بننے کے بعد وہ تمام طبقات جن کے خلاف عوام نے جب قائد کی وہ حکمران میں آئے اور آج پاکستان ایک اور بہت بڑا جھوٹ گھڑا گیا پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا چنانچہ آج نہ صرف وہ حکمران طبقات ملک مذہبی جماعتیں بھی عوام پر اور پاکستان پر کٹھی ڈال کر بیٹھنا چاہتی ہیں اور حکمرانی کا حق اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں عوام کو یہ حق نہیں دینا چاہتی جس کے لئے عوام نے سٹرگل کی تھی آزادی حاصل پھرنے کے سٹرگل کی تھی اور یہ ہے وہ ابتدائی نظریہ جس کے لئے پاکستان قائم ہوا تھا اب آپ کا جو سوال کا دوسرہ ایسا ہے کہ وہ کون سے حالات تھے جس پر چل کر پاکستان کی آج جتنی برائیاں ہیں وہاں کے معاشر تھی معاشری نظام میں وہ آج ہم جہاں پہنچ گئے ہیں جہاں کھڑے ہیں اس کی ابتداء شروع میں جو رکھی گئی وہ کیا تھی ایک تو طبقہ تھی حوالہ جس کا میں نے ذکر کیا دوسرا تھوڑا سا تاریخ میں آپ کو تھوڑا سا میں پیچھے لے جاؤں دوسری عالمی جنگ جب ختم ہوتی ہے اچھا ہمارے ہاں ایک عجیب لفظوں کا بھی استعمال بہت عجیب طرح کیا جاتا ہے آپ یہاں دنیا میں ویسٹ میں تو آپ لفظ یوز جو کیا جاتا ہے ورد بار ہمارے ہاں اس کو کہا جاتا ہے جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوئے جنگ عظیم نہیں ہوتی یہ تو یعنی ہمارے ہاں جو لفظوں کا سیلیکشن وہ بغیر احتیاط کے کیا جاتا ہے چنانچہ جنگیں عظیم نہیں ہوتیں وہ پہلی عالمی جنگ تھی یہ دوسری عالمی جنگ ہے جب یہ دوسری عالمی جنگ ختم ہوتی ہے تو یہ جنگ کوئی اس کو پسند کرے یا نہ کرے لیکن یہ جنگ سوویٹ یونین نے سٹالن نے دنیا کو یہ جنگ جیت کر فاشزم اور نازیزم سے بچایا اور اس کی تعریف چرچل اور روزویلڈ یہ دونوں چرچل نے تو اعلان کیا کہ میں سلوٹ کرتا ہوں اور آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی ریڈ آرمی اور جو سوشلسٹ جنگ لڑی ہے تو کئی نسلوں پر یہ حسان ہے اب یہ کیسے ہوا کہ ایک دم سے یہ تبدیل ہوا سارا نیریٹیب وہ اس لئے تبدیل ہوا کہ فورٹی سکس کے جو الیکشنز ہیں وہ تمام ممالک میں جتنی پلٹیکل پارٹیز تھی انکلوڈنگ اٹلی اس میں سوشلسٹ جو کیمنس پارٹیز تھی ایرو نے الیکشن میں سریعت حاصل کی اور نیو یارک ٹائمز کا جو اس وقت کا ہیڈ لائن اس نے لگائی جس کا اردو ترجمہ تھا کہ یورپ میں سورخ یعنی یورپ میں سوشلسٹ چھا گئے اب سوشلسٹ جب چھا گئے تو یہ بہت بڑی ایک طوفان تھا جو انیس سو سترہ کے انقلاب کے بعد کنسولیڈیشن ہونے کے بعد سوویٹ یونین سے اس جنگ کے بعد دنیا میں پھیل رہا تھا یورپ بالخصوص چرچل اور یہاں کا جو کیٹلسٹ طبقہ تھا وہ خوف صدا تھا اس طرح سے جو امریکہ تھا جس نے ورطانوی سامراج کی جگہ عالمی سامراج کی طور پر امرج ہوا تھا اس جنگ کے بعد اور اس نے یہ جگہ لے لی تھی تو وہاں کا جو کارپریٹ کیپیلسٹ یعنی کارپریٹ کیپیلزم کی یہ شکل تو نہیں تھی جو آج ہے لیکن وہاں کا جو سرمایہ دار تھا یہاں کی جو روننگ ایلیٹ تھی انہیں سوشلیزم کے اس بڑھتے ہوئے سہلاب سے بہت بڑا خطرہ محسوس ہوا اور اپنے ہی الائی تینوں نے مل کے جنگ جیتی تھی تینوں سے امراض آپ کی امریکہ برطانیہ اور سوویٹ یونین اب تینوں نے جنگ جیتی تو اچانک یہ کیا ہوا کہ ایک آدمی جو ہے وہ تو خراب ہو گئی اور اس کے خلاف انہوں نے پرپیگنڈا شروع کر دیا پرپیگنڈا کیا تھا؟ کہ سوویٹ یونین کی طرف سے جمہوریت کو خطرہ ہے ایک اور دوسرا سوویٹ یونین کی طرف سے مذہبی آزادیوں کو خطرہ ہے یہ ڈھول اس وقت یورپ نے اپنے گلے میں ڈالا جو آج تک بجرا ہے چنانچہ مذہبی آزادیوں کا خطرہ روکنے کے لیے انہوں نے مذہب کے جو مذہبی تنظیمیں تھی انہیں کھڑا کیا پاکستان جیسے ملک میں انہوں نے مذہبی تنظیمیں اور ان کی سرپرستی شروع کی اور یہ بات چل پڑی کہ پاکستان اسلام کیلئے بنا تھا پاکستان اسلام کیلئے بنا تھا اور چونکہ اسلام کیلئے بنا تھا اس لیے اور سوویٹ انین سے اسلام کو خطرہ ہے چنانچہ سوویٹ انین ایک دشمن ہے اور اس کو بچانے کے لیے صرف اسلام جو ہے وہ اور اسلام کے بہائنڈ جو فورسز ہیں وہ اس کو بچا سکتی ہیں اصل میں اسلام کو خطرہ نہیں تھا دنیا بھر میں جو استحصال کرنے والے تبات ہیں خطرہ ان کو تھا چنانچہ آپ دیکھیں جو قرارداد مقاسد ہے وہ سامنے آئی میں اس میں پھر انٹرپ کروں گا یہ جو اسلام کی آپ نے بات کی یہ نیرٹیل کیا اس وقت کی مسلم علی نے ایڈاپٹ کیا تھا؟ کبھی نہیں تھا اگر ہوتا تو پاکستان جب بنا ہے اگر اپنی نئی نسل کو یہ بات بتانا اہم ہے بہت ضروری ہے کہ پاکستان جب بنا تو جمعیت علماء ہند تحریک یہ مومن کانفرنس شیعہ کانفرنس خاکسار تحریک یہ جتنی دینیں تنظیمیں تھی سب پاکستان کے خلاف تھی قیدیعظم کے خلاف تھی تصور پاکستان کے خلاف تھی ان کو کافریعظم کہتے تھے اور پاکستان کو کافریستان کہا جاتا تھا چنانچہ اگر یہ واقعی اسلام کی اتنی ان کو محبت تھی تو پھر تو یہ قیدیعظم کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں مسلم لیگ میں ہوتے ہیں مسلم لیگ کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے تو مخالفت کی تھی پاکستان کی اب پاکستان جب بن گیا اور سوشلسٹ ایکنومک سسٹم دنیا میں پھیلنے لگا تو پھر مذہب کو ایک ڈھال کے طور پر ویسٹ نے کھڑا کیا امریکہ بالخصوص اور اس میں پھر یہ بات آنے لگا یہ کبھی نہیں تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں اور جو اس وقت کی نسل کے آج بھی لوگ کچھ زندہ ہوں گے پاکستان تحریک پاکستان میں کبھی بھی یہ نعرہ نہیں لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کبھی never ever یہ ایک جلسہ ہے اور یہ سیالکوٹ کے ایک شاعر کی نظم تھی جس نے ایک جلسے میں اس کو پڑھی تھی تو ملاوں نے اور دینی جماعتوں نے اس کو اٹھایا اس میں سے میں وضاف چاہتا ہوں گا کہ وہ جو جلسہ تھا وہ مسلملی کا جلسہ تھا مسلملی کا جلسہ تھا جس میں یہ شیر پڑھا گیا اور اس سے پہلے بھی یعنی کوشش یہ ہو رہی تھی کہ مسلملی کو وہ رنگ دیا جائے کہ یہ مسلمانوں کی نہیں بلکہ اسلام اور پاکستان انہوں نے پھر جو ایک impression دیا وہ یہ تھا کہ پاکستان گویا اسلامی شریعت کے نفاظ کی ایک تجربہ گاہ کے طور پر قائم ہوا ہے ایسا نہیں تھا یہ کوئی لیبارٹری کے طور پر ایکسپریمنٹل لیبارٹری نہیں تھی شریعت کے نفاظ کی یہ جیسے میں نے پہلے کا وہاں اس خطے میں بسنے والے مسلم محکوم عوام کی جو سیاسی اور معاشی استحصال تھا جو دوہرہ استحصال تھا جو انہیں لگتا تھا کہ آزادی حاصل ہونے کے باوجود نہ انہیں انڈین جو ہیجمنی ہے ان کے ہیجمنی ان کی ہونی تھی میجورٹی ان کی تھی ایک یونٹ کی اگر حکومت ہوتی تو اس میں ان کو وہ حقوق نہیں ملنے تھے اور برطانیہ سے جو آزادی حاصل کی جا رہی تھی وہ بھی سیاسی اور معاشی حصول کی اسلام کو خطرے کی وجہ سے آزادی نہیں لی جا رہی تھی چنانچہ اس وقت شروع کے ایام میں اگر آپ دیکھیں تو سوویٹ یونین سے لیاقت علی کو دعوت نامہ آیا اور انہوں نے انتظار کیا کہ امریکہ سے دعوت نامہ مانگوائے جائے وہاں سے دعوت نامہ آیا امریکہ لیاقت علی خاندے اور اس کے بعد انہوں نے انیس سو پچاس بار بالخصوص پاکستان کو امریکہ کی گوٹ میں ڈال دیا اس کے بعد یعنی ابتدائی جو دن ہیں ابتدائی سال ہیں اس میں اس میں ایک طرف تو یہ ہے دوسری طرف قائد عظم کی کیار اگست کی اگر آپ ان کی جو اسمبلی کی سپیچ ہے وہ بہت واضح ہے انہوں نے مذہب کو اور ریاست کو بالکل الگ الگ کر دیا تھا اور بلکہ اس سے پہلے ایک پریس کانفرنس میں ایک بریٹیش پیپر کے جنرلیس نے ان سے سوال کیا کہ کیا پاکستان ایک تھیوکریٹک ریاست ہوگی میں نے کہا کہ اگر تھیوکریٹک ریاست میں نے بنانی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے ساری زندگی جو کام کیا وہ ضائع ہو گیا مجھے ایسی کسی ریاست کی ضرورت نہیں ہے جو تھیوکریسی پر مقنی ہو تو وہ بہت صاف تھے کہ مذہب الگ ہے یہ انسان کا اپنا ذاتی ماملہ ہے ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو 11 اگست کی جو سپیچ ہے کانسٹیوچنٹ کانسٹیوچنٹ اسمبلی مینز کے پاکستان کا کانسٹیوچن بن رہا ہے تو اس میں ریاست الگ ہے مذہب الگ ہے میں سمجھتا ہوں 1973 کا جو کانسٹیوچن ہم نے دیا تھا اس میں پریامبل ہونا چاہیے تھا پاکستان قائد اعظم کی سپیچ کو یا راگس کی سپیچ اس کی بجائے وہ قرآداد مقاصد کو پریامبل کے طور پر اس میں اسلام کی بلندی اور پتلہ سو ابتدائی دنوں سے ہی لیاقت جناتزاد ہو چکا تھا اس کا اظہار ہمیں نظر آتا ہے کہ جب قائد اعظم اپنے آخری دنوں میں صورت میں بیمار ہیں تو یہ لیاقت علی اور چوز محمد علی جو صورت پر سکتے تھے جو بعد میں پرائم ایسٹر بھی بنے گا یہ ان سے ملنے جاتے ہیں تو محترمہ پاتمہ جنا نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کرنگ الہی بخش جو کہ معالج تھے جنا صاحب کے انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ جنا صاحب نے کہا کہ یہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ میں اور کتنے دن زندہ ہوں یہ میرا حال پوچھ رہے ہیں نہیں آئے ہیں یہ دیکھنے کے لیے ہیں چنانچہ وہ اتداد ڈیویلپ ہو چکا تھا اور سو مچ سو کے یعنی کمال کی ہماری تاریخ ہے اور بس قسمت تاریخ ہے جنا صاحب نے چوزری خلیک الزمان کو کہا تھا کہ تم انڈیا میں رہو اور مسلم لیگ کو مضبوط کرو ادھر سوروردی صاحب کو حسین شہید سوروردی کو جنا صاحب نے کہا تھا کہ بنگال میں آپ رہے ہیں چونکہ وہ بنگال کے پرائمسٹر انائٹڈ بنگال کے رہے تھے تو جنا صاحب نے یہ بار بار کہا تھا کہ بغیر کلکتے کے بنگال کا کوئی مطلب نہیں ہے تخصیم بنگال جو ہے ہمیں سوٹ نہیں کرتی چنانچہ سوروردی صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ وہاں رہیں اور کام کریں یونیفائنگ اس میں ایک بنگال کے لیے اور ان کو کہا کہ مسلم لیگ تو جب یہاں دیکھا کہ لوٹ مار شروع ہو گئی ہے اور یہ لوٹمنٹیں شروع ہو گئی ہیں اور لیاقت اللی نے یہ بانٹ شروع کر دیا تو یہ وہاں سے جہاز سے اڑے اور پاکستان پہنچ گئے لوٹ مار میں حصہ لینے کے لیے قائز عظم ریفیوز ٹوکسی ہے اور ایک وہ شخص جس کو قائد عظم محمد علی جناح ملتے نہیں ملنا نہیں چاہتے اس کو لیاقت اللی مسلمی کا صدر بنا دیتا ہے تو یہ تاریخ ایسی ہے جس کو سمجھنی کی ضرورت ہے کہاں سے خرابیاں پیدا ہوئی کیوں کی گئی رولنگ الیٹ نے یعنی وہ طبقات اور وہ استحصالی نظام جس کے خلاف عوام نے محمد علی جناح کی قیادت میں جدوجہد کی تھی وہ قیام پاکستان کے قورن بعد وہی طبقات اور وہی استحصالی نظام ان پر مسلط کر دیا گیا چنانچہ آج تک پاکستان کے عوام آزاد تو ہو گئے مگر حلام ہیں آج آپ دیکھیں اسی فیصد لوگوں کا ایک بھی نمائندہ کبھی اس طرح کی پارلیمنٹ چالیس سال پہر سے میں تو ہمیں نظر نہیں آیا ایک وقت ہے جو بھوٹو صاحب کا الیکشن ہوا تھا نائنٹین سیبنٹی اس میں میڈل کلاس کے کچھ لوگ پارلیمنٹ میں آئی تھے تو وہ نظام واپس جس کے خلاف سٹکر گئی تھی اس تحصال کے خلاف سٹکر گئی تھی وہ پاکستان کے عوام اسلام کے گلے میں ڈال دیا گیا اسی طرح پاکستان اسلام کا قلعہ بنانے کی جو ابتدا کی تھی امریکن اینگلو امریکن ایمبرلزم نے وہ آج تک جاری ہے اسلام کے نام پہ جنگیں دنیا میں مسلط کی گئی ہیں جمہوریت کے نام پہ کی گئی ہیں جتنی میڈل ایس میں جنگیں ہوئی ہیں جمہوریت قائم کرنے کی یعنی سوک اور جمہوریت اور لاکھوں انسانوں کا خون بہا دیا گیا اصل مقصد جمہوریت کا قیام نہیں ہے مقصد ہے وہاں کے وسائل پر قبضہ کرنا اور یہ جو اس وقت کا کارٹل ہے امریکہ کا اسلہ اور تیل یہ کارٹل ہے جو کارٹل کرپلیزم اس وقت دنیا میں ہے اس کو میں ایمبرلزم کی شکل بن چکی ہے ان کا انٹرسٹ شروع سے اگر آپ دیکھیں ہم نے لیاقت علی نے ہمارا جو دفاعی معاہدہ ایکڈیمنٹ جو ہوتا ہے امریکہ کے ساتھ کتنے کروڑ چالیس کروڑ کا اسلہ خرید آجاتا ہے تو یہ جو انڈسٹری ہے اسلہ اسلے کے جو سوڈاگر ہیں ان کو منڈیاں بھی چاہیے ہوتی ہیں ان کو لڑائیاں بھی چاہیے ہوتی ہیں لڑائیاں ہوں گی تو اسلہ دکھے گا چنانچہ لیاقت علی نے جو جا کر وہاں ایکڈیمنٹ کیا تھا وہ پہلا اسلے کے حوالے سے تھا باکستان کی پھر فوج کا جتنے اسلے کی بنیاد امریکہ کے اسلے پر رکھی گئی اس کی جتنی بھی سبھلائی ہے تو آج بھی ایک پرزہ اگر چاہیے تو وہاں سے چاہیے ہوتا ہے تو جو معاشی دفاعی آزادی آپ کی نہیں ہے آپ کا اگر ایڈ پر اور لونز پر اور اس پر دارمدار ہے آپ کو سر اٹھا کر چلنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے عام آدمی کو نہ ہی اس نے سٹرگل کر کے حاصل کی ہے تو پھر اسی طرح سے کئی نسلیں گزر چکی ہیں کئی اور گزر جائیں گے اور غلامی کا یہ دور پھر ختم نہیں ہوگی آپ نے صرف بڑی اچھی وضعہ تھی کہ سیکنڈ مرل واپ کے بعد برطانیہ اور امریکہ نے مذہب کو استعمال کیا سوشلزم کے خلاف اور یہ ایک تحریک انہوں نے چلائی اور چل پڑے اس کے بعد آپ نے بڑی اچھی مثال دی کہ یار آغس کو قائد عظم نے مذہب اور ریاست کو بلکل الگ تصور اپنی کانسٹیٹن اسیمبلی میں دیا ایک بڑا امپورٹنٹ کورا ہے اور آپ نے یہ بھی کہا کہ کسی انٹرویو میں قائد عظم نے یہ کہا کہ اگر وہ تھیوکر اپٹیک اسٹیٹ چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جمہورم نے اسٹرگل کیے وہ بیکار لے تو ان ساری وجوہات کے باوجود کون سی وجوہات ہیں کہ ابجیکٹ ریزیویشن پاس ہوا پھر اڈاپٹ ہوا اور آج تک چل رہا ہے وہ تو پھر جیسے میں نے کہا کہ امریکہ کی گود میں ہم جا کے بیٹھے اور لیاقت علی اس دوان جس نے پاکستان کو امریکہ کی گود میں لے جا کے بٹھایا اور اس کے بعد سے پھر وہ ابجیکٹیو ریزیویشن ہو یا فوج کا اتبادار میں آنا ہو یا وہ ہر سال پچھلے جو شروع کے دس سال ہیں اس میں ہر سال ڈیٹھ سال میں آپ کو ہر پرائم ایسٹر نیا بدلتا نظر آتا ہے مولوی تمیز الدین کا کیس اسمبلی ڈیزولڈ ہو جاتی ہے تو یہ سب اتنا جو اکھڑ پچھاڑ ہو رہا ہے ہوا ہے تو اس میں یہ سب کا سب ایک بیک پاکستان ایک ہمزور پاکستان کلیٹکلی ایکنومکلی ہو تو رولنگ ایلیٹ کوئی سوٹ نہیں کرتا بلکہ جو جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے انٹریلیزم کا ویسٹڈ انٹرسٹ سپیشلی امریکن انٹریلیزم کا وہ سر ہوتا ہے چنانچہ اسلام قرارداد مقاسد اسی طرح کی بیورکریسی جی تو دو اہم باتیں سمجھنے کی ضروری ہیں اور تاریخ میں اس کا ذکر بہت کم ملتا ہے کہ جب غلقو زمان واپس آتے ہیں پاکستان تو لیاقت علی نے ان کو اسائن کیا امریکہ کے کہنے پر کہ عرب ورڈ میں جائیں اور اسلامستان ایک بنایا جائے جو کہ ڈھال کے طور پر سوشلیزم کا جو سہلاب ہے اس کو روکنے کے لیے مسلم ورڈ میں اور مسلم ورڈ سے مراد میڈل ایسٹ ہی نہیں تھا بلکہ آپ کا ساؤس ایسٹ ایسیا میں جو ممالک ہیں ان تک تو اس میں مسلم ممالک میں کوئی کھٹا کر کے اسلامستان بنائے جائے اور اسلامستان بنا کر پھر ان دو باتوں پر کہ اسلام خطرے میں ہے جمہوریت خطرے میں ہے اور ہماری آزادیاں صلت ہو رہی ہیں سوشلیزم ہماری آزادیوں کو ہم سے لے لے گا تو جب یہ خلق و زمان گئے اور مختلف ممالک عرب ممالک قائموں نے دورہ کیا تو وہاں کے سربراہان نے کہا کہ اول تو یہ تصور عرب ورڈ میں لاکے اور یونٹی پیدا کرنا مشکل ہے ہر عرب ورڈ میں ہر ملک جو ہے اس کی اپنے اپنے ریکوارمنٹس ہیں ابجیکٹیو کنڈیشنز ہیں کنی بادشاہت ہے اور کہیں تو یہ اور دوسرا انہوں نے یہ question کیا کہ اگر یہ ہونا ہے تو پھر یہ پاکستان اس کا مرکز کیوں ہو اس کا مرکز تو سعودی عرب یا عرب ورڈ میں کوئی اور ملک ہونا چاہیے چنانچہ یہ وہاں سے ناکام ہو کر جب یہاں پہنچا اور لندن میں پریس کانفرنس کرتا ہے تو لوگ جو questions بہت بھرمار ہوئی ہیں تو فائنلی یہ پھٹ پھڑا اور اس نے کہا کہ اصل جو منصوبہ ہے وہ تو چرچل نے دیا ہے آپ کی حکومت نے دیا ہے برطانیہ نے دیا ہے تو یہ تو آپ کا منصوبہ ہے ہاں it is recorded تو یہ تو آپ کا منصوبہ تھا تو میں ناکام نہیں ہوا آپ کا منصوبہ ناکام ہے یہ یہاں کے ساری اس میں انڈیا آفیس لیبریری کا recorder سب جگہ موجود ہے اب تو پہنے چکا ہے لیکن میں نے اپنی کتاب میں بھی اس کو mention کیا ایک تو یہ یعنی اسلامستان بنایا جا رہا تھا قراداد مقاصد کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا قراداد مقاصد تو کچھ نہیں ہے جا را ورڈ پورے کو اسلامستان علیاء قتلی امریکہ کے کہنے پر بنانے جا رہا تھا جو کہ فلوف ہو گیا دوسرا ایک یعنی مذہب اور ریاست کو قائد اعظم الگ رکھتے تھے اسی طرح فوج کی مداخلت یہ چودہ اگست انیس سو سینٹالیس شام کو اسغر خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کیونکہ ہمارے بڑھتے ہیں لوگ اس لئے چیزیں سامنے نہیں آتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ چودہ اگست کی شام کو جو گورنر جنرل ہاؤس جو کہ اب گورنر سندھ ہاؤس ہے وہاں پر ریسیکشن تھا جس میں پاکستان یعنی پاکستان کے حرمی آفیسرز دس یا بارہ تھے کیونکہ اس وقت ابھی جو ہماری اپواج تھی اس کے سربراہان سارے برطانی بھی تھے وہ ہی نہیں بلکہ سب محکموں میں مرطانیاں، یعنی ریل ہو یا اپکا ایکسپورٹ ہو، کسٹم ہو جتنے محکمے تھے ان سب کے سربراہان مرتانی تھے انگریز تھے سربراہان، یعنی ہیڈ آف تیٹیپارٹر آسکل کا جو سیکیٹری ہے سیکیٹری، ہاں اس کو یوں سمجھ لیں تو یہ سب کے سب انگریز تھے تو عصر خان کہتے ہیں کہ جنہ صاحب ہاتھ بلاتے ہوئے سب سے جب آئے تو جنرلک پر اُس و تو کرنا تھے انہوں نے کہا کہ ہم قائد سے پوچھتے ہیں کہ یہ انگریز کب جائیں گے تو انہوں نے یہ سوال کیا جس کے جواب میں جنہ صاحب نے یہ بات کہی کہ یہ فیصلہ سیول حکومت کا ہے آپ نے سیول حکومت کے جو احکامات ہیں ان کو سر کرنا ہے یہ آپ نے فیصلہ نہیں کرنا کہ انگریز کب جائیں گے اور آرمی چیف کون ہوگا آرمی یہ جنرل اکبر کا جو سر کرنا تھے جو سر کرنا تھے جو سر کرنا تھے جو سر کرنا تھے اور اسکر خان اس وقت بھی ایک جنرل پوزیشن میں تھے تو وہ بلکہ میں آپ کو سر کرنا ہے مقاطع کی طريقی رہا است because we the civilians that決ま incelses and it is your duty to carry out these tasks with which you are interested so he was so clear about the role of army and he was so clear about life جبکہ لیاقت علی نے اپنے گھر جو سارے چودہ محمد علی اور اس کے بعد اور یہ سارا جو جمع کیا تھا اس کا اینڈ ریزلٹ پھر اس کا اپنا قتل بھی ہے یعنی یہ محمدوٹ اور دولتانہ اور اس میں اور پنجابی مہاجر شاوانیزم کا جو ٹکراہ ہوا رولنگ کلاسز میں عوام تو بچارے شاوانیزم اس طرح نہیں ہوتے ہیں عوام تو مظلوم ہوتے ہیں بچارے پنجاب کا اور یہ اردو بولنے والا لیکن وہ جو رولنگ کلاسز ہیں چونکہ اس وقت یہ مہاجر اور پنجابی شاوانیزم رول کر رہے تھے تو ان کے آپس کے تضاد کا پھر رزلٹ ہے لیاقت علی کا قتل جس کا سراب لگنا چاہیے تھا چونکہ اس میں رولنگ کلاسز یہ دونوں ایکسپوز ہوتے ہیں اس لیے اس کو انہوں نے اس کی انکواری نہ ہونے دی نہ آئی اب تو بلکہ ایک اور بات چل پڑی ہے کہ یہ شاید امریکہ نے کروایا تھا یہ کیا تھا یعنی اس سے غطہ نظر تو پاکستان کی جو ابتدا جس بنیاد پر یہ امارت کھڑی ہوئی اس بنیاد میں بہت ساری خراپیاں ابتدا میں ہی ڈال دی گئی تھی جس کا پھل آج کی نسلیں یعنی کڑوا پھل خونی پھل آج کی نسلیں برداشت کر رہی ہیں اب اس کا فیصلہ پاکستان کی نسلوں میں پاکستان کے عوام میں کرنا ہے کہ کب تک یہ اس طرح کی اس نظام کو جاری رکھیں گے جو ان کا استحصال کرتا ہے کب تک وہ برداشت کریں گے کہ چوڑا کھولوٹیرے مذہب روش ان کے نام پر اپنی قسمتیں یعنی دولت کی قسمتیں بناتے رہے ہیں میں نے تینی جو لیڈر ہیں ان کی بلینز آف ڈالرز کا جو بزنس پچھلے دنوں سالوں میں چلا ہے اس میں ان کو کھیلتے دیکھا ہے اس میں جو سیول رولرز تھے اس میں آرمی کے بھی جو نکٹیٹرز تھے سب شامل ہیں اور یہ بلینز آف ڈالرز کا جو اسلام کے نام پر کھیل کھیلا گیا ہے اس ریجن میں اور امریکن انٹرسٹ کو بچانے کے لیے پورے پاکستان کا حلیہ بھی گھاڑ کے رکھ دیا اس میں رولنگ کلاسز نے بے شمار یہ ملین ڈالرز کا کھیل تھا تو سب نے خوب اس میں ہاتھ رنگے قیمت کس نے ادا کی بچارہ غریب آدم آج بھی وہ قرضے جو پاکستان کے ہیں اس زمن میں جو جانے ہیں جو عام فوج کا عام غریب سولجر ہے انہوں نے دی ہیں اور جو اس وقت وہ پران طبقات ہیں چاہے وہ سیول ہوں یا ملٹری کی جانب سے ہوں ڈکٹیٹرز کے طور پر عام فوجی تو اس میں شامل نہیں ہے نہیں اس کو حصہ ملتا ہے اس طرح کا تو ملک کی جو اقتدائی جو خرابیاں جس کی بنیادیں ڈال دی گئی تھی آج تک اس کا پھل یہ لوگ کھا رہے ہیں قرابیوں کا پھل غریب آدمی برداشت کا ذرا اور یہ پھر عوام نے فیصلہ کرنا ہے عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس بات کو جاری اور ساری رکھنا ہے سکسٹی ایٹ میں ہم نے عوام کو تیار کیا سکسٹی نائن میں اور انہوں نے ووٹ کے ذریعے فیصلہ دے دیا تھا کہ اس ملک کا معاشرین نظام سوشلسٹ معاشرین نظام ہوگا اس ملک میں جمہوریت جو کہ عوامی جمہوریت ہے عوام کی جمہوریت یہ جو برجوازی جمہوریت ہے جو پارلیمنٹیرین ڈکٹیٹرشپ آف فیوڈلز اینڈ ٹرائبلز ہے اس کے اگینسٹ انہوں نے فیصلہ دیا تھا یہ الگ بات کے انکلیمنٹ نہیں ہو سکا لیکن اس قوم نے عوام کے پاس جواب جائیں گے اور انہوں نے یہ پتہ ہو کہ لیڈر ہونسٹ ہے پرگرام اس کا ٹھیک ہے تو وہ ہمیشہ فیصلہ ٹھیک کرتے ہیں آج کی صورت میں عوام کا لیڈرشپ ہے اتوار نہیں ہے لیڈرشپ کا عوام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے وہ ایک کھیل ہے بیچنے اور خریدنے کا اس سے ہٹ کے اگر آپ بات کریں تو عوام کو نے ایک بار تو فیصلہ دیا اب اس کے لیے اس طرح کی پارٹی چاہیے اس ٹھیکل چاہیے عوام کو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے آج جیسے آپ نے شروع میں کہا عوام تک جو تاریخ جا رہی ہے وہ وہ ہے جو عوام دشمن ہے جس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے جس کا وہ تاریخ ہے جو استحصالی طبقات کی تاریخ ہے اور اس کو ثابت یہ کیا جا رہا ہے کہ یہی طریقہ ہے جس طرح سے انسان زندگی تزارتے ہیں ایسے نہیں ہے آپ نے سر بڑی اچھی بات کی جمعورت کے اوپر میرے ایک ذہن میں سوال آ رہا تھا کہ 47 سے پہلے غالبن 46 میں الیکشن ہوا تھا جس میں مسلمری بڑی اکسیت سے جیتی تھی اور اس کے بعد کوئی بھی پراکر الیکشن نہیں ہوا انٹل سکسٹی نان آر سیونٹی تو یہ جو بیچ کا سارا عرصہ ہے یہ بغیر جمعورت کے کیسے چلا اور جو 46 میں اسیمبلی بنی ہے اس کو یہ کانسٹرن اسیمبلی کا نام دیا گیا 47 میں وہ کچھ عرصہ چلی تو اس کے بعد ایک الیکشن ہونا تھا وہ کیوں نہیں ہوا اس کی کیا وجوہات ہیں اور وہ جو جمعوریت کا تصاصل ہونا تھا شروع سے ہی وہ نہیں ہو پایا اس میں کافی راہ پائی جاتی ہے مگر آپ انٹرسٹنڈ کی کیا فرق ہے اس وقت کی جمعورت اور جو ابھی برجواری جمعورت آپ جو بتا رہے ہیں دیکھیں 46 کے جو الیکشن ہیں یہ بھی انٹرسٹنگ ہے ہمارے یہاں جو لبرل اور اپنے آپ کو جو جو پرو انڈیا انڈیا امریکن لابی ہے اب بول کلام آزاد بول کلام آزاد is the one جس نے آکے پنجاب میں مسلم لیجیتی ہی تھی کہ یونینیس پارٹی کی حکومت میں بھائی موفک حکومت میں بھائی مسلم لیجیتی انڈیا ایسا انڈیا ایسا پارٹیٹ پانجاب میں 1946 اور اس نے آکے وہ کلیشن اور ان کا بنا کی اطاعت کروایا انڈیا ایسا پارٹی جس سکندر خضریات عوانہ انڈیا ایلائکی کا کوئی ہے اور یہ سب وہ تھے جو انڈیا ایس کے ٹوڑی تھے انڈیا ایسا نے انہیں کریٹ کیا تھا فارٹی سکس میں انہوں نے آکے پھر جب یقین ہو گیا کہ اب پاکستان بنے جا رہا ہے تو دینڈے جوائنڈ مسلم بھی مسلم لیگ میں سارے یونیسٹ آ رہے تھے ان کو بیٹنائز کیا جانے لگا تھا اس کے بعد جو الیکشنز کی جو شکل بننی چاہیے تھی نائنٹین ففٹی تھری میں اسمبلی اپنے یعنی دستور بنانے کی بہت قریب تھی جبکہ نائنٹین ففٹی فور میں جو حکومت ہے ڈیزول کر دی گئی اور مولوی تمیز الدین کا کیس سب کے سامنے اور پھر جو ہمارے ہاں مزاق چلا عدالت اور منیر کی حوالے سے جسریر منیر وہ چلتا چلا کیسے چلا اپنے سیٹی آٹ تک چلتا چلا ہے تو اس میں جو جمہوریتیں لائی گئیں پوٹس آپ کے الیکشن کو چھوڑ کے وہ آج کی ٹرمنالوجی میں تو انجینئر کہا جائے لیکن وہ جمہوریتیں رولنگ کلاسیز نے اپنے حساب سے نیفائن کی اور اس حساب سے اس کا مصبت نتائج جو تھے وہ حاصل کیے یہ تمام لوگ جو جمہوریت کی خوبصورتی کنارے لگاتے ہیں کونسی جمہوریت ہے یعنی آپ آ کے یہ جو فیوڈل ٹرائبل ایکسپلائیٹیٹیو سسٹم ہے پاکستان کا اس کے آپ سٹیٹس کو میں بلیو کرتے ہیں اسی کو جاری رکھتے ہیں اسی کے ذریعہ آپ پھر استحصال کرتے ہیں اس نظام کو جاری رکھتے ہوئے ووٹ لینے آپ جاتے ہیں لیکن اس کے بعد تو یہ کونسی جمہوریت جمہوریت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جمہوریت ایک کیپلیس سوسائٹی یہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ٹریڈ یونینز نے جو اپنے اختیار جو مطالبات منوانا شروع کیے اس کے نتیجے میں ووٹ کا حق ملنا شروع ہوا ابھی سوہ سال پہلے تک تو یہاں برطانیہ میں عورت کو وڑھ دینے کا حق نہیں تھا چنانچہ یہ جو جمہوریت ہے بوجھوہ جمہوریت وہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ٹریڈیس سوسائٹی کی پروڈکٹ ہے اب بوجھوہ جمہوریت کو اگر آپ سیمی ٹریبل سیمی فیوڈل سوسائٹی میں ایمپلیمنٹ کرنا چاہیں یا اس کی شکلیں لوگوں کو دکھا کہ مغرب میں یہ ہوتا ہے مغربی جمہوریت میں ہوتا ہے یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے تو آپ دیوکوپ بنا رہے ہیں لوگوں وہاں کی جمہوریت وہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ سوسائٹی کو انڈسٹریلائز نہ کریں یونینز کو مظہوروں کو کسانوں کو اب جتنی بھی جمہوریت میں آئی ہے مٹرساب کے وقت وہ الیکشن کو چھوڑ کے وہ سب کی سب پارلیمینی ڈکٹیٹرشپ وہ جمہوریت نہیں ہے اور اس کو ویسٹ کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں جمہوریت کے خوبصورتی بتاتے ہیں خوبصورتی تو ویسٹ میں اس جمہوریت کی ہے جس کا پھل یہاں کے عوام تک پہنچتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کیلئے کئی دہائیوں کی سٹرگل ہے یہاں کے لوگوں اور اس میں پھر بادشاعت کا ختم ہونا اس میں پھر انڈسٹریلی ریوریشن کے بعد ریپری سوسائٹی کا امرج ہونا اور دنیا بر سے لوٹ مار اٹھٹی کر کے نواتیاتی نظام کے بعد یہاں کا دولت آنا یہاں پر اور اس کے بعد پھر جو حقوق ہیں ان کے لئے جدوجہ ہے تو یہ ایک دن میں تو یہ جمہوریت یہاں نہیں آئی اور پاکستان کی جمہوریت ہے یا وہاں کے جو سیاستدان ہیں وہ یہاں کی جمہوریت کی مثال دیتے رہتے ہیں یہ سمجھے بغیر اور چونکہ عام آدمی بچارے کو لفظ جمہوریت کا اندازہ نہیں ہے اسی طرح ویسٹ میں بھی نہیں ہے امریکہ بھی جب ٹرمک یا بوش جمہوریتیں بچانے کے لئے دنیا میں نکلتے ہیں اور جنگیں مسلط کرتے ہیں تو وہاں کا آدمی بھی سمجھ سائے کہ شاید واقعی جمہوریت بچانے کے لئے جا رہا ہے تو پاکستان میں جمہوریت کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے جمہوریت ہوتی ہے جمہور کے لئے جمہور کا مطلب ہے عوام وہ جمہوریت جس کا پھل عوام تک نہیں پونٹتا وہ کونسی جمہوریت ہے یہ خاص رولنگ کلاس جس کا پھل ملتا ہے وہ جمہوریت کے نام پر ایک لوٹ مار کا نظام ہے عوامی جمہوریت نہیں ہے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عوام کے لئے جو جمہوریت ہے وہ عوامی جمہوریت ہے یہ سمجھنا ضروری ہے اور سمجھانا بھی کہ عوامی جمہوریت ہوتی ہے ایک چیز میں نے کافی سنی ہے کافی عرصے سے سنتے آئے ہیں نینٹیز سے جب یہ جمہوریت سٹارٹ ہوئی ہم سنتے آئے ہیں اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ برے سے بری جمہوریت مارشللہ سے یا ڈکٹیٹرشپ سے بہتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جمہوریت میں بہت ساری خامیاں ہیں مگر اس سے کوئی اچھا نظام موجود نہیں ہے یہ دو چیزیں بڑے پھیلائی جاتی ہیں یہ سمجھنا ہوگا کونسی جمہوریت ہے یہ کہہ دینا کہ جمہوریت ڈکٹیٹرشپ سے پہنچ کے آنے سے بہتر ہے کونسی جمہوریت بہتر ہے یہ جمع رہا ہے کہ جیب کونسپٹ اور میری جو اس وقت اکیڈمیاں اور اس طرح کے جو کتابیں بھی لکھا جا رہا ہے کہ سیول ملٹری ڈیوائیڈ کونسا ڈیوائیڈ ہے یہ ڈیوائیڈ ہے رولنگ کلاسز کے اختیارات اور اپنے مفادات کی تقسیم کا ڈیوائیڈ ہے میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں رولنگ کلاسز کے اختیارات اور مفادات کی تقسیم کا ڈیوائیڈ ہے کوئی سیول ملٹری ڈیوائیڈ نہیں ہے یہ نام دے کر جمہوریت کا نام دے کر وہ تمام کلاسز جو فوج کی ہی اکثر پیداوار ہیں آج کی جماعتیں یا انفرادی بھی شخصیات دیکھیں کس نے فوج سے کہ یہاں پر بریش نہیں پائے اور کونسا ڈیوائیڈ ہے جو ڈیوائیڈ ہاں رولنگ کلاسز کا ہوتا ہے غریب کا امیر کا ڈیوائیڈ ہے کلاس کنٹرڈکشن ہے طبقاتی تضاد ہے طبقات کا ڈیوائیڈ ہوتا ہے بدن کلاس ڈیوائیڈ نہیں ہوتا ہے بدن کلاس اگر ڈیوائیڈ ہے تو وہ ان کے انٹرسٹ کا ڈیوائیڈ ہوتا ہے جس کو انہوں نے جمہوریت اور فوج کا ڈیوائیڈ دے دیا ہے اور اس جمہوریت کو یہ راگلاتیں ہیں جس میں ان کے جتنے مفادات ہیں وہ رولنگ کلاسز کے وہ محفوظ رہیں اور وہ اپنا لوٹ مارک نظام جاری رکھیں یہ جمہوریت ہے کہ جہاں چوڑ ڈاکو لوٹے آج کی تمام پولٹیکل پارٹیز جتنے جرائم پیشہ افراد ہیں ان کی آماج گاہیں ہیں یہ جمہوریت ہے جمہوریت نہیں ہے اسی فیصد لوگوں کا ایک نمائندہ اس پارلیمنٹ میں نہیں ہے اگر جمہوریت ہے تو پھر عوام کے لیے نہیں ہے ان دس پندرہ بیس فیصد کے لیے ہے تو ہمیں جمہوریت کو ڈیفائن کرنا ہوگا تھوڑا اس کو میں سوچوں گا کہ جو فورٹی سکس میں جو الیکشن ہوگا جو جس الیکشن میں احساس سمجھیں کہ پاکستان کیلئے ووٹ دیا گیا پاکستان بننے کیلئے ووٹ دیا گیا یا جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ پاکستان بننے کیلئے ووٹ دیا گیا اس وقت کی جو جمہوریت تھی اس کو کیسے کمپیر کریں گے آج کی جمہوریت کے ساتھ نہیں کوئی پیرللڈ را ہونی سکتا ہے وہ جمہوریت وہ الیکشن جو ہوئے تھے میں اس کو پھوڑا مزید ریفائن کروں گا کیا وہ جمہوریت جمہور کے لیے تھی یا وہ بھی اسی طرح کی جمہوریت تھی نہیں وہ وہ جمہوریت اس کو کہاں بھی جا سکتا ہے وہ جمہوریت کے نام پر فیصلہ یہ تھا کہ آپ مسلم league کو چون رہے ہیں یا کانگرس کو چون رہے ہیں ان پارٹیوں کے جو معاشری پروگرامز تھے اس پہ بوٹ نہیں تھا ان کے سیاسی اجنڈے پر بوٹ تھا ورنہ جمہوریت اس کو یوں بھی کہا جائے کہ اگر یہ ریفرینڈم ہوتا ہے کہ پاکستان بننا ہے یا نہیں بننا تو وہ جمہوریت تو نہیں کہا جا سکتا اس کو تو جو الیکشنز ہوئے اس فضاء میں اس وقت وہ یہ تھے کہ آپ کو مسلم league چاہیے یا وہ چاہیے آپ کو کانگرس اور ان کے بینر تلے آپ نے انگریز سے آزادی حاصل کرنی ہے تو جو اس وقت کی جو الیکشنز تھے ان کا objective انگریز سے آزادی حاصل کر کے اپنے یہاں جو حکومتیں ہیں وہ قائم کرنے کا یہ معاملہ تھا تو وہ جمہور کے لیے ایک حد تک تو تھا کہ معاشی آزادی سیاسی آزادی ان کو انگریز سے مل جائے ہاں لیکن اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ انگریز سے آزادی حاصل کرنے کا ایک فرینڈم تھا کہ آپ مسلم league کے جھنڈے تلے سے لیں گے یا کانگرس کے جھنڈے تلے سے لیں گے اور پھر یہ اس میں دوسرا point یہ تھا کہ آپ نے اپنی جو فیڈرل فیڈریشن یعنی مقصد یہ تھا کہ جو مسلمانوں کی اکثریتی آبادی کے علاقے ہیں وہاں یہ نظر آئے کہ وہاں مسلم league یا مسلم اقلیت جو ہیں وہ جیتے ہیں اور اپنا حکومت بنانے کا یا حکمرانی کا حق ان کو ہے تو یہ point تھے اور election جو تھے وہ ٹھیک ہوئے تھے اسی طرح 70 یعنی بڑا صاحب کا یائے خان نے جو election دبائے وہ ٹھیک تھے اس لیے ٹھیک تھے کہ جو اس وقت کی ریپورٹس تھی جتنی بھی ایجنسیز کی ریپورٹس تھی وہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی تو بیس سیٹوں سے زیادہ نہیں لے گی اصل جو حکومت ہے وہ تو جماعت اسلامی جو مسلم league تھی قیوم خان کی اور کانسل مسلم league دو اتانے کی یہ سب مل کر حکومت بنائیں گے اور بھی وہ پارٹی کو تو حکومت نہیں ہے وہ تو جب ریزلٹ آئے تو that was a shock to to یائے خان شکر تو اس لیے وہ جمہوریت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے پھر جمہوریت اور یعنی civil military divide کے نام پہ یہ جو تماشا چل رہا ہے اکیڈمیا میں ایک عجیب و غریب بحث ہے جس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے رولنگ کلاسی سے تعلق ہے اس کو بھی عوام تک پہنچانے کی ضرورت ہے یہ آپ کا اور تیسرا ایک اور اہم جو میں سمجھتا ہوں پہلو ہے وہ یہ کہ پاکستان کے عوام stroke home syndrome کا شکار ہے stroke home syndrome کیا ہوتا ہے یہ میں تھوڑا سا کھول دوں مظلوم طبقات اپنی مظلومیت کی اس انتہائی درجے پر جب پہنچ جائیں اور وہ یہ سمجھنے لگیں کہ یہ جو ظالم طبقات ہیں اس میں سے ہی ہمارا نجات دہندہ ملے گا تو اس کو کہتے ہیں stroke home syndrome پاکستان کے عوام چونکہ ان کی رہنمائی کرنے والا اس طرح سے کوئی نہیں ہے نہ اس طرح کی پارٹی ہے نہ اس طرح کا کل نظریاتی بیس ہے راکومنٹ تک نہیں ہے تو وہ پھر اس خلا میں یہ جو رولنگ کلاسز ہیں انہی میں سے سمجھتے ہیں کہ ہمارا نجات دہندہ یہیں سے شاید یہ پارٹی نہیں تو یہ یہ نہیں تو یہ تو انہی میں سے وہ ظالم طبقات میں سے اپنے نجات دہندہ کی تلاش کر رہے ہیں اور اسی تلاش میں وہ کبھی ایک پارٹی کو کبھی دوسری پارٹی کو اور مگر اس طرح مسئلہ ان کا حل نہیں ہوگا اس stroke home syndrome سے پاکستان کے عوام کو نکلنا ہوگا اور وہ تب ہی نکلیں گے جب ان کو شعور دیا جائے سمجھایا جائے اور وہ سمجھنے کے بعد پھر تیار ہوں کہ حکمرانی کا حق ان کا ہے حکمرانی کا حق ان کا نہیں ہے عوام کی حاکمیت کے نام پر عوام کی جمہوریت کے نام پر یہ جو استحصال کرنے والے چور ڈاکو لٹے رہے ان کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے عوام کو یہ اجازت نہیں دینی چاہیے کہ ان کے نام پر ان کے حقوق کا استحصال کرنے والے لوگ ان پر حکمرانی کرے گا جو آپ نے یارہ آگس کی سپیچ کا حوالہ دیا قائد اعظم کی اور آپ نے قائد اعظم کی جو فکر تھی سوچ تھی افوات کے بارے میں اس کا ذکر کر دیا ہم جانا چاہیں گے کہ قائد اعظم کے نظریات جہویت اور وفا کی نظام کے حوالے سے کیا تھے وہ وفاق چلانے چاہتے تھے اور وفاق کے طور پر ہی ایک فیڈریشن کے طور پر پاکستان کو چلانے چاہتے تھے پاکستان کو ہی نہیں پورے انڈیا کو وہ جو ان کا تضاد ڈیولپ ہوا نہرو سے اور گانڈی اور والا پٹیل سے والا بھائی پٹیل سے وہ یہ ہی تھا کہ وہ ایک یونر کے طور پر چلانے چاہتے تھے یہ ہندوستان کو ایک فیڈریشن کے طور پر جس میں ایک اپنیٹ بیشن پلان کو اپس اپتا ہے اگر اس میں پیچھے جائیں پڑھنا پڑے گا نئے نسل کو پڑھنا پڑے گا بہت کچھ اور سو مرس ہو کہ بہت سے واقعات ہیں مسئلہ وفا کی بات کا ایک وجہ یہ تھی کہ نیشنلسٹ حضرات اکثر ذکر کرتے ہیں نائنٹی کورٹی ریزولیشن کا اور پھر وہ نائنٹی کورٹی ریزولیشن فورٹی سکس میں امنڈ ہوا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جی فورٹی کا جو ریزولیشن ہوا تھا وہ آل جماعت ایک مسئلہ وفا کی بات کا ایک کنونشن ہوا تھا اس میں پاس ہوا تھا پھر اس کو امنڈ کرنے کے لیے صرف اسیمبلی کے ممبرز فورٹی سکس میں اس کو امنڈ کر رہے ہیں تو وہ الزام لگاتے ہیں کہ شاید وفا کو کمپرمائز فورٹی سکس ریزولیشن میں کیا گیا تھا فورٹی سکس کا ریزولیشن تو ایس سچ نہیں ہے فورٹی کا ریزولیشن فورٹی کا ریزولیشن تو امنڈمنٹ بھی امنڈمنٹ تو وہ پھر اس وقت کی اسمبلیز یا وہ تو اس پر اصلا تو پھر پاکستان جب بن جاتا ہے پھر آپ دیکھیں فورٹی کا بھی جو ریزولیشن ہے اس میں حق حکمرانی کا ایک آئیوں کو دیا جاتا ہے اور یہی کونسپٹ تھا جنہ صاحب کا اور جنہ صاحب یہ نہیں تھے کہ آج ایک بات کہہ دی تو کل کچھ اور کہہ دیں گے اصول کے آدمی تھے ویری کلیر انہیس تھوٹس اور دور تک دیکھنے والے تو اس میں کوئی اس طرح کی امبیگوٹی نہیں تھی پاکستان کو یہ تو بعد میں ایک عجیب و غریب تماشا ہوا کہ جب ون یونٹ بنا دیا جاتا ہے اور پھر پیریٹی کہ فورٹی سکس پرسنٹ جو آبادی ہے وہ اور فورٹی سکس پرسنٹ آبادی بنگال کی اس پاکستان کی اور آپ کی فورٹی فور پرسنٹ یہ برابر ہو گئی یہ الیکشن جو ایوب خان نے کروایا تھا اس میں آٹھ سو آٹھ ہزار سیٹیں تھیں بیسک ٹیمکریسی کے نام پر جو الیکشن ہوا تھا تو اس میں چار ہزار مغربی پاکستان کی اور چار ہزار مشروعی پاکستان کی اب فورٹی سکس پرسنٹ آبادی کو آپ نے یہ بڑی بیمانی الیکشن میں جو طریقے ہیں نا بیمانیاں کرنے کے یہ ایک تھا کہ آپ نے ان کے سیاسی جو حقوق ہیں افرادی اعتبار سے وہ بھی کم کرتی ہیں تو یہ جو الیکشن ہمارے ہم میں یہ اس طرح کے ہی ہوئے ہیں اور اس میں پھر جو ریزلٹس سامنے آتے رہے اور پھر اس کے ساتھ جو اچیومنٹ ہوئی یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ پاکستان میں پیچھے بیٹھ کے اور کبھی سامنے آگے فوج نے حکمرانی کی ہے ناوکر شاہی کے ساتھ ملکر اب وہ حکمرانی جب سیول فرنٹ رکھ کر کی تو پھر اس میں یہ سب لوگ نظر آتے ہیں جو آ جاتے ہیں جو آ جاتے ہیں چیخیں مار کے نظر ہیں ہمیں کیوں نکالا ہے ہمیں کیا ہوا یہ ہوا ہوا انہیں ملکر ملکر تو اب انہی کی پیدا کردہ انہی کے زیر اثر پروان چڑھنے کے بعد آپ چیخیں مار رہے ہیں اثر خان نے اپنی کتاب میں جیسے میں نے کہا ذکر تو یہ کیا اور جناس صاحب نے یہ ان کو سنب کیا جواب دے گئی یہی اثر خان ہے جو خط لکھتا ہے فوج کو موٹو صاحب کے خلاف کہ آپ آئیں اور حکومت پہ قبضہ کریں اور موٹو صاحب کی حکومت کو بتم کریں تو یہ مائنڈ سیٹ رہا اور اس میں اب یہ جو جمہوریت کی خوبزورتی والے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے ان کی جیب میں بڑے پلے ان کی سرپرستی میں جوان ہوئے تو کونسی جمہوریت اور کونسی ڈکٹیٹرشیب ہے تو آپ کا خیال ہے کہ جو آج کی جمہوریت ہے اس کو امپروو ہونا چاہیے اس کو جمہور کے لیے ہونا چاہیے یا جمہور تو ہونی جمہوریت نہیں جمہور کے لیے چاہیے یہ جو جمہوریت ہے آپ چاہتے ہیں کہ کوئی الیکٹرل ریفارمز آئیں یا کس طرح اس کو امپروو کیسے دیا جا سکتا ہے جو موجودہ نظام ہے انتخاب کا اس میں بنیادی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے ایسی تبدیلیاں جس میں عام آدمی الیکشن میں حصہ لے سکتا ہو اور لوگ واقعتاً اپنے علاقے کے ہر اس آدمی کو جس کو سمجھتے ہیں کس کو آنا چاہیے بلا تقسیم اقتدار یا پاور لیکن پاور جو کچہری تھانے کی ہے ہے وہ تو آپ کے علاقے کے جاگردار کے پاس ہے چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہو یا نہ ہو تو یہ بہت پڑی ریفارمز کی ضرورت ہے جس میں عام آدمی آزاد ہو وہ ووٹ دینے کے لیے بھی اور الیکشن میں حصہ لینے کے لیے آج اس کی موجودہ نظام میں تو عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا چاہے وہ خرجات ہوں یا آزادی سے ووٹ حاصل کرنا یا ووٹ ڈالنا اس نظام میں نہیں ہے تو بہت بڑے آپریشن کی ضرورت ہے الیکٹرال سسٹم میں جس میں عام آدمی آزادانہ ووٹ دے سکے اور آزادانہ الیکشن کا حصہ ہو سکے یہ بھی خواہ جاتا ہے کہ پاکستان میں میمبر پارلیمنٹ کی الیکشن یا نیشنل اسیمبلی کی الیکشن کوئی فینینچلی ایزی بات نہیں ہے یہ دو تین کروٹ کی بات ہے میرے ایک دو سے بات ہی تو کہہ رہا تھا کہ دو تین کروٹ جب تو انہیں پاکستان میں چھوڑا تھا تو اس وقت تھا اب یہ آٹھ دنس کروٹ رہی بات ہے تو وہ کروٹوں میں جب یہ ارسہ بزنس تھا تو اس میں عام آدمی بچارہ تو سوچ نہیں سکتا عام آدمی کو تو یوز کیا جاتا ہے اس کے ووٹ کو یوز کیا جاتا ہے ہاں جب آپ ایم این اے کے پاس پائنینسز نہیں ہوں گے ایم این اے کے پاس وہ اختیارات نہیں ہوں گے علاقہ کے پر کنکرول کرنے کے لیے یا ایم پیز کے پاس تو پھر وہ اس میں انٹرسٹیڈ نہیں ہوگا اس پارلیمنٹ میں وہ قانون بنانے نہیں جاتا ہے اس پارلیمنٹ میں وہ جاتا ہے مال بنانے کے لیے جب پارلیمنٹ سے اس کو مال نہ بننے کا سسٹم اگر ملے گا تو پھر وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہوگا تو وہ گراس روٹ تک آپ کو پاور دینے کی ضرورت ہے اور جب تک وہ پاور عوام تک نہیں پہنچتی وہ معاشی اور سیاسی طور پر آزاد نہیں ہو سکتے تو اس کا سب مطلب یہ نہیں کہ کوئی نئی تحریک چلنے چلیے جو اس قسم کے ریفارمز کی بات کرے اور لوگوں پہر کرے ہاں جہاں سے بات آپ نے شروع کی اور جو آپ کے انٹرویوز کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو تاریخ کو ٹھیک سے سمجھا جائے ٹھیک کیا جائے اور دوسرا عوام کو ایک ایسے راستے پر ڈالا جائے کہ انہیں آج نہیں تو کل یہ یقین ہو یا امید ہو کہ ان کو اور یہ ان کی آنے والی نسلوں کو مذہبی، سیاسی، معاشی، آزادی ملے گی وہ بھی سر بلند کر کے ایک عزت نفس کے ساتھ زندہ رہنے کا انہیں حق ملے گا اور وہ بھی اپنے آپ کو ایک آزاد شہری ایک پاوستانی کہہ لوانے میں فخر محسوس کریں گے اس نظام کی جانے کی ایڈکیشن، پلٹیکل ایڈکیشن کی ضرورت ہے پارٹیز میں اگر کام ہو سکتا ہو تو وہ بہت اچھا ہے کیونکہ پارٹیز میں رولنگ کلاسز اپنی جگہ لیکن آپ صریعت میڈل میں تاس کی ہے جو اپینین انفارم کرتے ہیں اگر وہ وہاں پر اس طرح کی اپینین بنانا شروع کریں اور اپنے اندر سے الیکٹ کر کے پارٹیوں میں لوگ لائیں تو وہ پاسیبل ہے پارٹیوں اگزیسٹنگ سسٹم میں بھی پاسیبل ہے کہ کچھ بہتری کی طرف قدم جائے اندر کلاب تو نہیں آئے گا عوامی اندر کلاب اس طرح کی جو اس طلاحی رکھتے فارمسٹ پارٹیز کو ہوتی ہیں اندر کلاب ان کے اپنے نہیں آتا عوامی اندر کلاب لیکن ایک سوشل ویل فیر سٹیٹ بھی اگر آپ بنا دیں پاکستان کو ایک سوشلسٹ سٹیٹ بنانا تو نام امکانات میں سے لگتا ہے آج پاکستان میں لیکن ایک سوشل ویل فیر سٹیٹ جو کہ انڈسٹریل کرلو میکن امکان تے ہی کا پھر بروڈکٹ ہوتا ہے تو پاکستان میں شعور رہ دیں پاکستان کو اور کچھ نہیں تو چلیں اپ ایک גنسٹریل سوڈسٹی گیر منا دți اور وہاں سے سوشل جو آپ کا سسٹم ایک سوشل بیلکیر سٹریٹ کی جانب قدم بڑھ سکتا ہے جہاں پر لوگوں کو روزگار کی زمانت ہو تعلیم کی زمانت ہو جہاں پر ان کو صحت کی گھر کی بنیادی جو ضروری بیات ہیں یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہوتی تو ریاست کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ چند اپراہ چند درانوں کو وہ لوٹ مارک کرنے کا پورا فری ہینڈ دے دے تو یہ جمہوریت ہے تو پھر یہ تو عوام کی جمہوریت نہیں ہے مناظر سے اس پارٹیز کے اندر بھی اصلاحات ہو سکتا ہے وہاں بھی نوجوان نسل آ کر اپنے اپنی جگہ بنا سکتی ہے اور معاشرے کو بٹری ٹریک پر ڈالنا ٹھیک ٹریک پر مشکل نہیں ہے ہمارہ کی جذبہ اور کلائنٹری کے بارے تھوڑ چاہے دوسرا سوال میرے ذہن میں آئے کچھ دن پہلے آپ سے رسمی بات ہوئی تھی اس میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ پاکستان کے پہلے وزید عظم لیاقت علی خوان بیسکلی ذمہ دار ہے فوج کو سیاست میں لانے اس کی آپ تھوڑی مزالات میں مزال نہیں ایچلی دونوں کا ایک مشتر کا انٹرس تھا لیکن جب ہم سیٹو سینٹو کے محایدوں کی طرف جاتے ہیں دفاعی محایدہ لیاقت تلی جا کر کرتے ہیں تو پاکستان کو ایک ایسی ریاست وہ بنا رہے تھے جس میں جو اختیال ہے یا جو ہیجومینک رول ہے وہ آرنی کا اور اس طرح کی رولی کلاس کا ٹوگیر ہے تو اس طرح سے انہوں میں ریاست کو امریکہ کی فرنک لائن سٹیٹ بنانے کی تدہ کی اور اس طرح سے انہوں نے پاکستان میں یہ معاہدے کر 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 اور ملیٹری انداد لے کر وغیرہ وغیرہ اس سب میں انہوں نے پھر پاکستان کو امریکہ کی گود میں جب ڈالا تو ملیٹری کو انہوں نے آگے بکھایا اور پھر اس میں تو وہ اپنا ہیو خان لگ کا سیکٹری اور جو تھے دوسرا بھائی جو تھا سیکٹری او سٹیٹ امریک کر ڈالنس ان دونوں سے اس کی دوسری تھی اور جب بھی جاتا تھا اسی زمانے سے جب صدا ہو گی تھی اور امریکہ کو وہ زمانہ ہے جب اس کو ملیٹری ڈکٹیٹرز ڈائریکٹ رول میں چاہیئے تھے آج امریکہ کو مارش اللہ نہیں چاہیئے فوجی حکمران تیسری دنیا کے ممالک میں اس کو نہیں چاہیئے ایک وقت تا جب چاہیئے تھے تو یہ جو انٹرسٹ ہم نے باہر کا اور انٹرسٹ جو انٹرسٹ تھا ہمارے ریجن میں اس کو پروٹیکٹ کرنے کی اتضاء لیاقت علی میں رکھی تو جب میں کہتا ہوں کہ لیاقت علی نے بہت سی خرابیوں کا ذمہ لگا رہے تو اس میں یہ سوال ہے سوال ہے کہ آپ نے کافی ڈسکشن کیا کافی تاریخ سے پردار آیا پردار چیز انکر لیلیشن میں پاکستان کی ابتدائی سال میں کوئی ایسا واقع ہے اگر وہ نہ ہوتا تو شاید پاکستان کی تقدیر بہت بہت اچھی ہوتی یا اگر ہوتا یا اگر ہوتا مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ میں اگر اور مگر نہیں ہوتا تاریخ وہ ہوتی ہے جو ہے تاریخ ہماری خواہش کے تابع نہیں تو تاریخ میں تو یہ ہی ہے کہ 11 اگر سال کی کون سال 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 کی کی بہت سال 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 بنیادی ساتون ہے جس پہ امار خواہش خواہش چاہیے تھی بہت آگستان کے بنیادی ہے اور سال سے پہل چاہیے دس دس اگر سال جو ان فارمل میٹنگ ہوتی ہے کون سال چلی میٹنگ کی تو میٹنگ اس میں کون پہ ریزائٹ کرتا ہے میٹنگ کی کو اس رجلاس کو جگندر ناث مندل جگندر ناث مندل اچھوت ہندو تھے ملک میں شریعت نافذ ہونی ہوتی تو پھر جنہ صاحب نے جنہ ناث مندل کو وزیر قانون بنایا تھا تو پھر یہ ناث ہوتا ہے یعنی تو وہ تو یہ جو اگر اور مغر ہے نا یہ نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے اگر یہ ہوتا ہے کہ اگر کانسٹیونٹر سمیتا ہے سمیتا ہوتا ہے جو سپیچ ہے اس کو فالو کیا جاتا دوسرا دوسرا میں سمیتا ہوں کہ اگر جب مینا صاحب زندہ رہ 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 تی ان کی بیماری ان کو اجازت دیتی اور کچھ سال اور گزر جاتے تو شاید ٹرین بن جاتے اور تی سال اگر لیاقت اللہ کی جگہ اس ہین شہید سور بردی گزیر اگر اگر مو جاتے تو شاید پاکستان کے نام رہ بردی 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 کوئی سوشلیس اگلاب آجاتا وہ تو نہیں لگ جمہوریت کی طرح بات چلتی مغربی پاکستان کے لوگوں کا سیاست میں کیونکہ وہ نہر سویز پر جو ان کا رول ہے اس سے وہ بھی امریکا کے اس طرح سے تابع نظر آتی ہیں لیکن ملک میں یہ جو طبقہ جس نے پھر قبضہ کر لیا وہ شاید اس طرح سے نہ کر سکتا اور جمہوریت میں مہدل میشن کی پاکستان کے لوگوں کا بھی ان ورمیٹ ہو جاتی ان کو بھی ایک ریسپیکٹ ملتی تو میں سمجھ چکی یہ دو تین چیزیں ایسی ہیں جو اس پتگر ہو جاتی تو شاید بہتر صورت بنتی مگر تاریخ 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 مگر تاریخ وہی ہے جو ہے اور اس کو سمجھ کرنا ضروری ہے اس سمجھ سمجھ اپنے مستقیل کی راہ کا تائیون کرنا سب ہوگی ہے مازی کو پڑھیں گے حال کو سمجھ گے پھر ہی آپ مستقیل کے راستے کا تائیون کر سکتا ہی تینوں کام جب تک نہیں ہمارا اینٹر یا اکیڈیمیاں کہہ لیں یا وہ لوگ جو معاشرے میں کنی فارم کرتے ہیں یہ ان کے ذمہ داری ہے یہ رول انہوں نے اپلے کرنا ہے اور جب تک وہ نہیں کرتے تو معاملات تیزی سے آگے نہیں بڑھ سکتے اگر یا جن جن ریشن اگر اس بات کو سمجھ لیتی ہے تو پھر معاملات تیزی سے آگے جا سکتے بھلائی کی طرف اور ایک اور بات وہ یہ کہ اگر ہی ہم سمجھ نا ہے تو اگر لیاقت علی امریکہ جانے کی بجائے سوویٹ یونین جاتے وہاں کا دعوت نامہ جو آیا تھا اس کو قبول کرتے ہوئے ایک وزٹ کرتے اور ہمارا نیبر جو کنٹریز ہیں چین کے ساتھ بعد 1949 میں انقلاب آگیا اور اسی طرح سوشلسٹ جو سوویٹ یونین ہے اس کے ساتھ تعلق بناتے تو پھر معاملات کسی اور طرف ہوتے اور اس لیے بھی کہ سٹالن یہ چاہتے تھے کہ بھارت اور پاکستان کی ایک کنفیڈریشن ایک لوسی کنفیڈریشن بن جائے اگر یہ ہو جاتا اگر کنفیڈریشن بن جاتی تو پھر شاید ہماری دونوں ملکوں کے تعلقات بھی ڈیفرنٹ ہوتے اور ہماری اندر کے معاملات بھی کلکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ 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 موسیقی